جگرنات آزاد جگرنات آزاد اٹلانٹا گئے تو چائے پیش کرتے ہوئے میزبان نے پوچھا کہ آزاد صاحب چینی کتنی لیں گے انہوں نے جواب دیا اپنے گھر میں تو ایک ہی چمچ لیتا ہوں لیکن باہر چائے پینے پر دو تین چمچ سے کم چینی نہیں لیتا اس پر میزبان نے ایک چمچ چینی ان کے چائے میں ڈالتے ہوئے کہا آزاد صاحب اسے اپنا ہی گھر سمجھئے اٹلانٹا میں جگرنات آزاد موسن بوپالی اور ہمایت علی شاعر اسٹون فاؤنٹین دیکھنے نکلے اور وہاں تصویریں لینے لگے ہمایت علی شاعر نے تصویر لیتے ہوئے کہا کہ کیمرہ تصویر تو لے لے گا لیکن ہے پرانا آزاد نے برجستہ کہا ہمیں کون سے خریدنا ہے جگرنات آزاد اور بنے بھائی بمبئی میں جان اسار اختر کے ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ جان اسار اختر کے بیٹے سلیم اندر داخل ہوئے آزاد کے پوچھنے پر جب اس نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر ہے تو انہوں نے فوراں بتانا شروع کیا بیٹا میری دائیں پنڈلی میں کبھی کبھی درد اٹھتا ہے سلیم نے انتہائی سنجدگی سے جواب دیا انکل میں تو دماغی امراض کا ڈاکٹر ہوں آزاد تنک کے بولے تو جو پہلے اپنے اببا کا علاج کرو جگرنات آزاد کے پہلی دفعہ پاکستان پہنچنے پر مدیر نکوش محمد طفیل نے ان کے عزاز میں دعوت دی جس میں احتراماً صرف سبزیاں ہی رکھی گئی کھانا ختم ہونے کے بعد جگرنات آزاد نے طفیل صاحب کو مخاطب کر کے کہا اگر آپ نے سبزیاں ہی کھلانی تھی تو پھر آپ کو پاکستان بنائے کی کیا ضرورت تھی جگرنات آزاد کے پاکستان تشریف لے جانے پر ان کے عزاز میں شامِ ہمدرد کا احتمام کیا گیا سٹیج پہ آغابابر اور ڈاکٹر زمان غزنبی بھی بیٹھے ہوئے تھے مولوی محمد سعید نے اپنی کتاب آہنگِ بازگشت جو ان دونوں شائع ہوئی تھی آزاد صاحب کو پیش کرنے کے لیے بگیڈر گلزار احمد سے گزارش کی بگیڈر صاحب نے ڈاکٹر زمان غزنبی کو آزاد سمجھتے ہوئے حبماد کی ذکر کے علاوہ ان کے والد محترم تلوک چند محروم کے اشار ان کو سنائے دن کو بھی یہاں شب کی سیاہی کا سما ہے کہتے ہیں یہ آرام گاہے نور جہاں ہے اس شیر کی تعریف کرتے رہے اور جگرنات آزاد پاس بیٹھے مسکراتے رہے جگرنات آزاد اور راملال آکاش وانی بھون میں اوپا جانے کے لیے زینہ چڑھ رہے تھے اچانک دیوندر سے تھیارتی اترتے ہوئے زینے میں ملے انہوں نے شکایتن راملال سے کہا ارے راملال آج کل تم مجھ سے ملتے تک نہیں جگرنات آزاد نے ہستے ہوئے کہا کیونکہ راملال اوپر جا رہے ہیں اور آپ نیچے جگرنات آزاد، بسمل سعیدی، ساہر خوشیارپوری اور کچھ دوسرے شورا مدارس کے ایک مشاعرے میں شموریت کے لیے ریل کے تھری ٹائر ڈبے میں سفر کر رہے تھے آزاد صاحب درمیان میں لیٹے تھے انہوں نے آواز دے کر نیچے لیٹے بسمل صاحب سے کہا کچھ پڑھنے کے لیے دیجئے بسمل صاحب نے اپنا مجبوہ نشات غم انہیں پیش کر دیا آزاد نے برگردانی کی اور پسند نہ آنے پہ کتاب بند کر دی دوبارہ سامنے لیٹے ہوئے شاعر سے کوئی کتاب مانگی انہوں نے جو کتاب پیش کی وہ راجستانی شاعروں کے بارے میں تھی وہ کتاب بھی آزاد صاحب کو پسند نہ آئی لہٰذا اسے واپس کرتے ہوئے بے غیالی میں کہا اس سے تو نشات غم ہی بہتر ہے ایسی مزید خوش کلامیوں کے لیے پسند کریں تفسرہ کریں اور چینل کی تائید کریں شکریہ